اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب ایڈ گئت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.4 کے کوشن رب 4 5 6 & 7 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز 2.4 کے کوشن رب 1, 2 & 3 کو ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان کا لنک مینے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹل بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 2.4 کے کوشن رب 4 کے آنے میں چلتے ہیں کوشن رب 4 ہے سیپرٹ دا پولینومیل ایکسپریشن & ایکسپریشن that are not پولینومیل اب پولینومیل ایکسپریشن وہ ایکسپریشن ہوتا ہے جس میں ویڈیبل کے اوپر جو ایکسپورنٹ ہے وہ پوزیٹیو ہو اور اگر ویڈیبل کا ایکسپورنٹ پوزیٹیو نہ ہو تو وہ پولینومیل نہیں کہلاتا جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 13 minus x 5x plus 3y x کے یہ تمام کے تمام پولینومیلز ہیں کیوں کیونکہ ان تمام کے جو ہمارے پاس دیکھیں 13 کا جو ایکسپورنٹ ہے وہ پوزیٹیو میں ہے minus x کا ایکسپورنٹ پوزیٹیو میں ہے ان دونوں کے ایکسپورنٹ پوزیٹیو میں ہے تو اپولینومیل ایکسپریشن are simply اپولینومیل الڈیبلی کے ایکسپریشن consisting of one or more terms in each which the exponent of the variable is zero are a positive integer کہتا ہے exponent جو ہے وہ positive integer ہو تو تب وہ جو ایکسپریشن ہے وہ ایک پولینومیل کہلاتا ہے اب دیکھیں یہاں x کے اوپر پاورڈ ہے minus 2 تو یہ پولینومیل نہیں ہے یہاں one over y ہے تو y اوپر جائے گا تو y کے ایکسپورنٹ minus 1 ہو جائے گا تو یہ بھی پولینومیل نہیں ہے یہاں x کے پاور minus 3 ہے یہ بھی پولینومیل نہیں ہے پولینومیل نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں x کے پلس x minus 1 تمام کے تمام variables کی پاور positive میں ہے اس لئے یہ ایک پولینومیل ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے پولینومیل کہ یہ ہمارے پاس ایکسپریشن پولینومیل ہے آگے دیکھیں تو یہ بھی تمام کی تمام values کے exponent positive میں ہے اس لئے یہ بھی کیا ہے پولینومیل ہے اس کے آگے بھی لکھیں گے پولینومیل تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس x کی پاور negative میں ہے اس لئے ہم لکھیں گے not a polynomial یہ polynomial نہیں ہے not a polynomial اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس y کی اوپر جو power ہے 2 یہ positive میں ہے جب یہ اوپر جائے گی تو اوپر جا کے y کی power جو ہے وہ negative میں ہو جائے گی اور یہاں x کی power بھی نیچے positive میں اوپر جا کے negative میں ہو جائے گی اس وجہ سے یہ بھی polynomial نہیں ہے تو ہم لکھیں گے not a polynomial اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تمام variables کے exponent positive میں ہے 3 2 1 تو یہ ایک polynomial ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ تمام جو exponent ہے وہ positive میں ہے اس لئے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ polynomial ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک polynomial ہے تو اس طرح وہ تمام expression جس exponent positive ہے وہ polynomial ہے اور جن کے exponent جو ہے وہ negative میں ہے variables کے وہ polynomial نہیں ہوا رحمہ رہی question number 5 ہے ہمارے پاس what constants are used in the following expressions تو ان کے اندر ہم نے بتانے کہ کون سے constant جو ہے وہ use ہوئے ہیں تو ہمارے پاس جو first part ہے اس کے اندر جو constant use ہوئے ہیں وہ 7 7 7 minus 6 3 ٹھیک ہے یہ variables کے ساتھ جو numbers لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے Y کے ساتھ minus 6 ہے اور Z کے ساتھ 3 یہ ہمارے constant ہیں constant basically numbers کو کہتے ہیں اس کے بعد second part دیکھیں تو second part میں یہ 5 ہے جو X square variable کے ساتھ ہے اور یہ minus 3 تو 5 minus 3 ہمارے constant ہے second part میں ٹھیک ہے اس کے 2 اور 5 یہ ہمارے یہاں پہ constant use ہوئے ہیں 8 2 5 ٹھیک ہے 8 2 اور 5 یہ ہمارے constants ہیں third part میں اس کے بعد fourth میں دیکھیں تو جو constants ہمارے پاس use ہوئے ہیں وہ 9 3 اور minus 2 9 3 اور minus 2 تو جو بھی numbers ہمارے پاس یہاں پہ use ہوئے ہیں question number 6 کی جانے میں چلتے question number 6 write the degree of the polynomial given below تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس expressions دیئے ہیں ان کی ہم نے degree لکھنی ہے اب degree کیا ہوتی ہے جو بھی variable ہوتا ہے اس variable کے اوپر جو power ہو وہ ہماری degree کہلاتی ہے اب وہ والی power ہم نے لکھنی ہوتی ہے اپنے expression میں جو سب سے greater power ہے variable کی وہ 7 ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس expression x plus 1 تو یہاں پہ اس x کے اوپر جو power ہے وہ ہے 1 اور یہ ویسے constant ہے تو اس کی power کو count ہی نہیں کیا جائے گا تو اس لئے variable کی power کو count کیا جائے گا تو یہاں x کی power 1 ہے اس لئے a ہی power ہے اور وہ ہی ہماری degree آگی اس کے بعد second part میں دیکھیں x square plus x x ہے تو جو power highest ہوتی ہے وہ ہماری degree کہلاتی ہے اس x کی power 2 ہے ان دونوں میں سے greater یہ ہے تو x کی power 2 جو ہے وہ ہماری degree آگی اس کے بعد آگے دیکھیں یہاں پہ 3 ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس different variables ہوتے ہیں اور ان کی power کو ایڈ کرنا ہوتا ہے جب ہم degree لکھ رہے ہوتے ہے تو 1 power اس کی 2 ہو ہے اس کے بعد last part دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 2 power اس کی ہے 2 power اس کی degree آگی 4 اس کی degree ہے 3 اور یہ ہے 2 تو ان سب میں highest power کیا ہے 4 تو لہٰذا degree ہمارے پاس کیا آ جائے گی 4 تو جب بھی ہم نے کسی بھی polynomial کے degree لکھنا ہوتی ہے تو اس expression میں موجود جتنی بھی terms ہوتی ہیں ان terms میں جو highest powers ہوتی ہیں وہ اس کی degree کہلاتی ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے separate the polynomial as linear quadratic cubic and bi quadratic تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو polynomials ہیں ان میں linear quadratic cubic اور bi quadratic کو separate کریں تو جیسے کہ ابھی ہم question number 6 میں degree of polynomial کو understand کر چکی ہیں کہ جو بھی ہماری degree ہوتی ہے basically اس degree کو ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ تو اب جو ہماری degree اگر one ہو اسے ہم کہتے ہیں linear اگر کسی expression میں ہمارے polynomial degree one ہو تو وہ linear ہوتی ہے اگر ہماری جو degree ہے وہ two ہو تو اسے ہم two کو کہتے ہیں quadratic ٹھیک ہے two power ہونے کو کہتے ہیں some of the exponent is always true اسے کہتے ہیں quadratic اور جس میں ہمارے پاس power three ہو ٹھیک ہے اور اسے ہم the degree of each one of the polynomial is three اسے cubic کہتے ہیں اور جس میں ہماری degree four ہو اسے by quadratic کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں first کے اندر ہمارے پاس جو variable ہے x اس کی power ہے one تو one کو کہتے ہیں linear تو لہٰذا یہ جو ہمارا پہلا ہے part three x plus one یہ کون سا polynomial ہے linear تو اس کا answer آگیا linear ٹھیک ہے اور اس کے بعد second دیکھیں تو second میں ہمارے پاس ہے کہ highest exponent of sum of the exponent is always two تو وہ quadratic polynomial ہے تو لہٰذا اس کا جو answer ہے وہ کیا ہے quadratic ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس quadratic polynomial آگیا اس کے بعد آگے دیکھیں تو اس میں y power 2 ہے اس میں y power 1 ہے تو یہ بھی 2 ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے پھر quadratic تو یہ بھی quadratic polynomial ہے کیونکہ جو polynomial ہے اس کے power اس degree 2 ہے اس کے بعد آگے والے میں دیکھیں تو x power 1 ہے اس میں بھی 1 ہے تو highest power 1 ہے تو اس expression کے اندر جس 1 power ہوتی ہے اس ہم linear کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ linear میں آ جائے گی اس کے بعد آگے دیکھیں تو 5th part میں یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 2 ہے تو 3 power کو ہم جیسے کہ cubic polynomial کہتے ہیں لہٰذا یہاں پہ degree 3 ہے اس لئے 3 ہونے کو cubic کہا جاتے ہے اس کے بعد آگے دیکھیں تو ہمارے پاس 6th part ہے تو 4 3 2 2 ہے تو highest جو ہمارے پاس یہاں پہ polynomial کی degree آرہی ہے وہ 4 ہے تو 4 ہونے کو bi quadratic کہتے ہیں ٹھیک ہے bi quadratic ٹھیک ہے quadratic کہتے ہیں 2 کو اور bi کہتے ہیں 2 کو تو 2 2004 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے دیکھیں تو ہمارے پاس 7th part میں 2 power اس کی ہے تو 2 اور 2 یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 plus 2 4 ہو جاتی ہے اور یہاں پہ 1 اور 1 2 تو highest پھر polynomial کی power کے آگی 4 تو لہٰذا 4 ہونے کو bi quadratic کہتے ہیں تو یہ کیا ہے bi quadratic اس کے بعد last part ہے 8 تو یہاں پہ دیکھیں اس کی power 2 ہے اور ادھر بھی 1 اور 1 2 ہے تو 2 ہونے کو quadratic کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہ کون سا polynomial ہے quadratic ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان simple word جس کا exponent 1 وہ linear جس کا جس term جیسے x square x اور یہ 1 اور 1 2 ہو جائے تو اس quadratic اور جس میں power 3 ہو و cubic اور جس میں power 4 ہو وہ bi quadratic پولنومیل کہلاتا ہے